بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم حضرت نو علیہ السلام اور ایک بڑیا کا واقعہ بیان کریں گے جب حضرت نو علیہ السلام کشتی بنا رہے تھے تو ایک مومنہ بڑی عورت ایک روز اللہ کے نبی کے پاس اپنی کٹلی لے کر آئی اور کہتی کہ اے اللہ کے نبی کب کشتی روانہ ہوگی حضرت نو علیہ السلام فرماتے ابھی دیر ہے وہ عورت شام تک پیٹھی رہی اور پھر اٹھ کر چلی جاتی پھر اگلے دن پھر آ جاتی ایک دن حضرت نو علیہ السلام نے فرمایا اے عورت جب چاہنا ہوا آپ کو بتا دیا جائے گا اس دوران عذاب آ گیا اور کشتی روانہ ہو گئی لیکن حضرت نو علیہ السلام نے اس عورت کو نہ بلایا سہری طور پر نو علیہ السلام کو اس عورت کو بلا دیا گیا طوفان نے پوری دنیا میں ہر طرف تباہی مچا دی اور جو بھی اس کی کشتی میں موجود تھا وہی زندہ رہا جب طوفان تھم گیا تو ایک دن حضرت نو علیہ السلام کی دل میں محبت اٹھی کہ شہر کو دیکھوں جہاں سے چلا تھا وہاں آئے قریب جا کر دیکھا تو ایک چھوپڑی میں دیا چل رہا تھا حضرت نو علیہ السلام یہ دیکھ کر چونگ گئے کہ روئے زبین پر کوئی ایسا گھر بھی ہے اتنے عظیم طوفان کے بعد جس میں چراغ چلا ہے انہوں نے وہاں تکبیر بلند کی تو عورت سمان لے کر آ گئی اور کہنے لگی اے اللہ کے نبی کیا کشتی تیار ہے چلے آپ نے بڑی حیرت سے دیکھا اور فرمایا آپ کو کچھ بھی پتا نہیں چلا وہ کہنے لگی کیا پتا نہیں چلا فرمایا اتنا بڑا سلاب آیا بارش آئی تمہیں کچھ بھی پتا نہیں چلا بڑیا کہنے لگی ایک دن بادل گچے تھے اور کچھ ہلکی سی پھوار پڑی تھی حضرت نو علیہ السلام حیران ہو کر آسمان کی طرف دیکھنے لگے اور کہا اے میرے اللہ یہ کیا ماجرہ ہے اللہ پاک نے حضرت نو علیہ السلام پر وہی بھیجھی کہ میرے بیارے نبی اس عورت کی دل میں چونکہ تمہاری محبت تھی اور تم نے اس کو پبند کر دیا تھا اور چونکہ تمہارا اس سے وعدہ بھی تھا کہ نجات کی کشتی میں دلے جاؤ گے تب جب کہ تم نے نہ وعدہ پورا نہیں کیا لیکن اے نو میں تمہارے وعدے کا سمیدار تھا اس لیے میں نے اس بڑیا تک عذاب پہنچنے نہیں دیا حضرت نو علیہ السلام کی عمر تقریباً نو ستو پچاس سال تھی وہ جس چھوپڑی میں رہتے تھے وہ اتنی چھوٹی تھی کہ جب آپ سوتے تھے آدھا جسم آپ کا باہر اور آدھا اندر ہوتا تھا جب اسرائیل علیہ السلام روح قبض کرنے آئے تب پوچھا آپ نے اتنے سال چھوپڑی میں کیسے گزارے آپ چاہتے تو اچھا گھر بنا سکتے تھے حضرت نو علیہ السلام نے جواب دیا میں نے تمہارے انتظار میں اتنا عرصہ گزار دیا ملک الموت نے کہا ایک وقت ایسا بھی آئے گا جب لوگوں کی عمریں دو سال سے بھی کم ہوگی اور وہ بڑے بڑے مہت تعمیر کریں گے اس پر حضرت نو علیہ السلام نے فرمایا اتنی مقصر زندگی اگر میں اس سمانے میں ہوتا تو اپنا سر تجدے سے نہیں اٹھاتا حضرت ابن حباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے اس کشتی کی لمبائی بارہ سو گز اور چڑھائی چھ سو گز تھی حضرت سوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت نو علیہ السلام کو کشتی کی اندرونی اور پیرونی قصوں میں تارپول ٹامرا اچھی طرح سے ملنے کا حق ملا تھا اور ہدایت کی گئی تھی کہ کشتی کے سامنے کا حصہ پلندی کو اٹھا ہوا ہو تاکہ وہ پانی کو چھیڑ سکے اس کشتی کی انچائی تیس گز تھی اس میں تین منزلے تھی کشتی کے اوپر ایک اکھکن تھا جس سے وہ بند کر دی جاتی تھی گویا آج کل کے زمانے کے مطابق وہ زمین آپ دوست تھی حضرت نو علیہ السلام کشتی بنانے میں مصروف تھے قوم کے سلطار آپ کے پاس سے گزرتے تو ہنسی مزاق اڑاتے یہاں تک کشتی تیار ہو گئی اور جب عذاب الہی کا وقت آیا تو اللہ پاک نے حکم دیا ہر قسم کے چانور کا ایک ایک چوڑا اس میں رکھ لو اور جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کو بھی سوار کر لو حضرت نو علیہ السلام نے احکام خداوندی کی مطابق سب کو سوار کر لیا اور عبادت الہی میں مصروف ہو گئے آخر کار توفان کے اثار صاحب ہونے لگے اور دیکھتے ہی دیکھتے زمین ہر کوشش سے پانی اُبانے لگا گویا قیامت کا منظر تھا کشتی توفان کی پہار جیسی اونچی اونچی لہروں پر تیہ رہی تھی حضرت نو علیہ السلام نے اپنے بیٹے قنان کو دیکھا جو ایک اونچے مقام پر موجود تھا انہوں نے کہا اے بیٹے ہمارے ساتھ رشتی میں سوار ہو جاؤ اور کافروں کے ساتھ نہ رہو اس نے کہا اببہ میری فکر نہ کرے میں ابھی سب سے اونچے پہاڑ پر چڑ جاؤں گا اور پانی سے بچ جاؤں گا حضرت نو علیہ السلام نے کہا آج کہرے الائی سے کوئی بھی نہیں بچ سکتا اسے اس نام میں ان دونوں کے درمیان پانی کی ایک پڑی لہر حائل ہو گئی اور وہ غرب ہو گیا حضرت نو علیہ نے اپنے رب سے اپنے بیٹے کی مغفرت اور نجات کیلئے عرض کی اے پروردکار تو نے میرے گھر والوں کی بکشش کا وعدہ فرمایا ہے تو یہ بیٹا بھی گھر والوں میں سے ہے اللہ پاک نے فرمایا اہنو علیہ اسلام وہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے کیونکہ اس کے اعمال اچھے نہیں ہے تو پانے نوح میں پانے کی لہریں اس قدر بلند تھی کہ انہوں نے روئے زمین کی تمام پہاڑوں کو بھی چھپا لیا تھا زمین پر کوئی بھی چیز زندہ سلامہ نہ تھی سب کت نستو ناب گت ہو گیا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سی روایت ہے کہ کشتی میں مکہ مکرمہ کی طرف پھیر دیا تھا کشتی چالیس دن بیت اللہ کے گف چکر لگاتی رہی اس کے بعد اس کا روح جبلے جھوڈی کی طرف پھیر دیا گیا جہاں وہ تہر گئی اور عزت نو علیہ اسلام نے اہل زمین کی قبر لینے کیلئے ایک قوے کو بھیجا قوے نے کی چٹ میں لطور ہوئے تھے جن کو دیکھ در حضرت نو علیہ اسلام نے اندازہ لگایا کہ زمین خوش خوش چکی ہے حضرت نو علیہ اسلام جودی پہاڑ سے زمین پر اتر آئے اور ایک بستی تامیر کی جس کا نام سامانین رکھ گیا یعنی اسطی آدمیوں کی بستی اس دوران ایک مٹبہ صبح اکھے تو ہر آدمی زبان بدل ٹکی تھی یعنی اسطی زبان نے ہو ٹکی تھی لوگ ایک دوسرے کی زبان نہیں سمجھ پا رہے تھے تو حضرت نو علیہ اسلام نے ہر ایک کی ترجمانی کی چنانچہ حضرت نو علیہ اسلام نے ایک نئی بستی کی گزان نے کی تفیق عطا فرمائے آمین آج کی ہماری ویڈیو اقتطا پسیر ہوئی ویڈیو پسند آئیں پھلائی کیجئے شیئر کیجئے اور سبسکرائب کیجئے تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کی نوٹفکیشن آپ کو ملتے رہے شکریہ